معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو معاویہ پہ من قبر لکھا کرو پڑھا کرو کہ بائیس رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے تو جو صحابہ اکرام کے دشمن ہیں جو صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والے ہیں جو صحابہ اکرام سے دشمنی دل میں رکھتے ہیں انہوں نے یہ کام کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں انہوں نے کونڈوں کا ختم ایجاد کر دیا بائیس رجب کو ہمارے سیدھے سادے مسلمان کونڈوں کا ختم دلواتے ہیں اور یہ ختم ایجاد کس نے کیا صحابہ اکرام کے دشمنوں نے اس لیے کہ بائیس رجب قوحہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے اور انہوں نے نام یہ رکھ دیا کہ ہم تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں کونڈوں کے ختم کی نسبت کر دی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تو سترہ ربی الاول کو ستاسی ہجری کو پیدا ہوئے سترہ ربی الاول کو ربی الاول کے مہینے کے اندر پیدا ہوئے اور پچیس شوال ایک سو اٹھالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ربیل اول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اور شوال کے مہینے کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے تو رجب کے مہینے کے اندر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا بھی نہیں ہوئے اور فوت بھی نہیں ہوئے ربیل اول میں پیدا ہوئے ہیں شوال میں فوت ہوئے ہیں تو بائیس رجب کو کیا ہے بائیس رجب کو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے ان کا یوم وفات ہے تو صحابہ اکرام کے دشمنوں نے باعث رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی منانے میں کونڈوں کا ختم اجاد کر دیا اور ہمارے سیدھے سادھے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بھی یہ نہیں دیکھا علماء سے نہیں پوچھا مفتیان اکرام سے نہیں پوچھا صحابہ اکرام کی اولیاء اکرام کی آئمہ و مجتحدین کے زندگی کو نہیں دیکھا بس سیدھے سادھے لوگوں نے رسم کو دیکھ کر بس یہ کام کرنا شروع کر دیا تو ہم مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے آ رہے ہیں تو اگر بڑے غلط کام کرتے آ رہے ہیں تو ان کو چھوڑنا ضروری ہے اگر بڑے صحیح کام کرتے آئیں بڑوں کی زندگی سنت کے مطابق ہو درست ہو تو ان کی اتباہ کرنی چاہیے اگر بڑوں کی زندگی سنت سے ہٹ کے ہے دین سے ہٹ کے ہے پھر ان کی اتباہ نہیں کرنی چاہیے